اگر آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدیت کہتے ہیں وہ ہی آنے والے جو ایک سال ہے اس میں لہور چیمبر آف کومرس کی جو باز گشت ہے وہ سمبھالے گی اب بریک پچھانے سے پہلے ہم کچھ بڑے لیول کے ایشیوز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں آنگ کردار ادا کر سکتی ہے اور پولیسی میکنگ میں اس کو شامل کرنا چاہیے وزنس من کو یا نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بلا شبا کرنا چاہیے پولیسی میکنگ میں جتنا کردار ادا کرے گی وہ لوگ جو کہ سنبھال رہے ہیں اس انڈسٹری کو اگر وہ پولیسی میکنگ میں شامل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس انڈسٹری کو کن کن مسائل کا سامنا ہے لیکن ابھی جو منر بجٹ آمدنی آپ سے سوال کروں گی پیش کیا گیا ہے اس میں ان کی رپیزنٹیشن نہیں تھی اور ہمیں اپوزیشن کی جانب سے بھی سٹرونگ رد عمل کا کردار جو ہے وہ ادا کرتے دیکھنا ہم نے دیکھا ہے اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے جتنی بجلی مہنگی ہوگی جتنی گیس مہنگی ہوگی انڈسٹریز لگانے میں اتنا ہی مسئلہ ہوگا اور چیزیں جو اگر وہ انڈسٹری بناتی ہے وہ اتنا ہی مہنگے داموں فروخت ہوگی تو اس طرح سے کیسے سیچویشن کو کنٹرول کیا جائے گا اچھا یہ جو گیس اور بجلی ہے یہ توانائی ہے اور اس کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کی قیمت بھی بڑھے گی اب پاکستان کی جو برامدات ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں یعنی کہ پاکستان پوری دنیا کے ممالک میں واحد ایسا ملک ہے جس کی اپنی کمائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی اور خرچے زیادہ ہوتے جا رہی ہیں کنگی سے لے کے سوئی تک بھی ہم باہر سے مغمانے پر ہی ریلائے کر رہے ہیں اس وقت جی بالکل ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری امپورٹ جو ہیں جو ہماری جو درامدات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور جو برامدات ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سے تجارتی خسارہ کہتے ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہوا ہے پاکستان میں بننے والا ایک بیپ جو کوئی بھی ایک چیز ہے وہ ہمارے دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتا ہے وہاں پہ سستہ بنتا ہے پاکستان میں مہنگا بنتا ہے مجبوراً جو ہماری جو انڈسٹری کو شٹ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے کسی بھی ملک سے چائنا سے یا دوسرے ملک سے سستی چیز خرید کے وہ بیچیں گے لوگ اسے خرید دیں گے بھی میڈن پاکستان کا کنسپٹ اب جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے وہ ہمارا ٹیکس تو بڑھتا جا رہا ہے ہر سال ریوینیو جو ہے وہ اہداف بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جو ٹیکس نیٹ ہے مطلب جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور جو نئی پولیسی آئی ہے جس میں اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے کہ جو فائلر ہے اور نون فائلر ہے اس کو ایک ہی دھارے میں آپ لا کے کھڑا کریں گے تو کس طرح سے جو ہم ٹیکس نیٹ ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ نئی آنے والی جو حکومت ہے اس کی جو پولیسیز ہیں اس کے حوالے ایک تو میں یہ حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا انہوں نے ٹول ٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے جو ریٹ ہیں ان کو کم کیا جائے جو صاحب کا ریٹ تھے امیدیں کیا تھی آپ کی پہلے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے امیدیں تو ہماری بہت تھیں مگر وہ پوری ہوتی اچھے طریقے سے نظر نہیں آ رہی تو ٹول ٹیکس کے ریٹ کم کیے جائیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور میں شعبہ ٹرانسپورٹ کو جو کہ ریٹ کی ہڈی ہے تاجروں کی بلکل سبزی سے لے کر تارا سارا سامانت آنا ہی ٹرانسپورٹ سے ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ ان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھرس ٹائم موقع ملا ہے لاہور چیمبر میں اپنا کردار ادا کرنے کا پیاف فانڈر آلائنس کے لیے باعث یہ تنقید بات ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ملک میں ریٹ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا شعبہ تھا یہ بھی آپ پیاف کے شولڈر پر رکھ کے بندوق چلائیں گے کہ انہوں نے آپ کو موقع نہیں دیا یہ بد دیانتی ہے اور یہ اب یہ کریڈٹ سارا لاہور بزنس میں فرنڈ کو جاتا ہے انہوں نے اتنے بڑے شعبے کو نمائندگی دی ہے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں شعبے ٹرانسپورٹ گوڈز ٹرانسپورٹ اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ نمائندگی جو ہے وہ لہوچ امر آف کومرس میں کر رہے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے جڈ صاحب کی بات بھی سنی ہے اور وہ انہوں نے آن دا ریکارڈ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ کس پارٹی کے جو بحاف پہ یہاں پہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بھی میجر ایشوز ہیں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پائلر اور نون پائلر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کس طرح سے چامبر کو لقصان پہنچے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے ٹیکس تو سارے دیتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس ہے لیکن بلکل ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی ٹیکس کی جو ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس کی ریٹرن نہیں ڈالتے ہیں کون فائلر ہوتا ہے جو اپنی ریٹرن کو ڈالتا ہے اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ریٹرن وہ ٹیکس کٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ریٹرن نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں ہمیں اویرنس دینی ہے اور ہم دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدارہ آپ اپنی ریٹرن کو ڈالیں کیونکہ آپ ریٹرن کو ڈالیں گے تو جو نون فائلرز کے اوپر بدھولڈنگ کے ریٹس زیادہ ہیں وہ آپ پہ لگیں گے دیکھیں حکومت تو اویرنس دے رہی ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور زیادہ ویرنس دینی ہے ہر پلیٹ فارم پہ دینی ہے ہر چینل پہ دینی ہے اخبارات میں دینی ہے اور آپ تب تک ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ فائلرز کو ڈسٹینگوش نہیں کریں گے جب تک آپ اس گیپ کو زیادہ نہیں کریں گے جو کہ اب اس منی بجٹ میں پھر ختم کر دیا ہے سب سے بڑا سوال لوگ یہ کرتے ہیں پرگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہے آخری سوال اس کا شورٹ آنسر دے دیجئے پاکستان تحریکہ انصاف کی گورنمنٹ اقتصادی تحقی میں آپ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے ابھی تو ان کو آئے دو مہینے ہوئے ہیں دیکھیں انہیں ٹائم چاہیے ہمیں ٹائم دینا چاہیے اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک سال کے اندر بھی سب کچھ کر دیں تو it is not possible بہت سے مسائلیں ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے ہمیں گورنمنٹ کو ٹائم دینا ہے ہمیں گورنمنٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ ایسے کریں انشاءاللہ اگر امید ہے اس کے لئے آپ کو ٹیبل ٹاک کے لئے انڈیٹیشن کی ضرورت ہے اگر بلائیں گے تو جائیں گے ہمیں ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے جب تک آپ سیجیشنز نہیں لیں گے تب تک ہم نہیں دے سکتے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج لہور چامور آف کومرس وہ کس طرح سے ایک مردبہ پھر الیکشن کی گہمہ گہمی مصروف رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہیں ریزرڈ بھی اناؤنس ہو جائیں گے لیکن ابھی تک جو غیر حتمی نتائج ہیں اس میں پیاف فانڈر آلائنس جو ہے ایک مردبہ پھر میدان ماننے میں کامیاب ہو چکی ہے مدنی آقا بھی شکریہ ادا کروں گے تمام رحمان اماؤں کا شکریہ ادا کروں گے اور اس آدھی ساتھ اپنے پرگرام میں یہ بھی جانا اللہ حافظ پاکستان پائند آباد